کراچی ٹیسٹ چوتھے دن کا کھیل ختم پاکستان کے دو وکٹوں پر ستتر رنس کراچی ٹیسٹ میچ کے چوتھے دن کا کھیل اختتام پذیر ہو گیا جہاں قومی ٹیم نے دوسری ایننگز میں دو وکٹوں کے نقصان پر ستتر رنس بنا لیے جبکہ مہمان ٹیم کی برطری ختم کرنے کے لیے مزید ستانوے رنس درکار ہے مزید تفصیلات جاننے سے پہلے اب سے ایک گزارش ہے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں میں ہوں حاکم علی اور اب دیکھ رہے ہیں اردو ٹی وی نیوز چلتے ہیں ویڈیو کی طرف نیشنل سٹیڈیم میں کھیلے جارہے پہلے ٹیسٹ میچ کے چوتھے دن کے کھیل کا اغز نیوزی لینڈ کی جانب سے کین ویلیمسن اور اش سوڈ ہی نے کیا تھا دونوں نے محتاط انداز میں بیٹنگ جاری رکھتے ہوئے ایک سو چون رنس کی شراکت بنائی جہاں سوڈ ہی چسٹ رنس بنا کر پانچ سو پچانوے کے مجموعے پر آؤٹ ہوئے ان کے آؤٹ ہونے کے بعد آنے والے تینوں کھلاڑیوں نے تو کوئی رن نہ بنایا لیکن بلیک کیپس کی جانب سے کین ویلیمسن اس دوران اپنی ڈبل سنچری مکمل کرنے میں کامیاب ہوئے یہ ان کے کریئر کی پانچویں ڈبل سنچری ہے کین ویلیمسن کی ڈبل سنچری کے بعد نیوزی لینڈ نے اپنی پہلی اننگز چھ سو بارہ رنس نو کھلاڑی آؤٹ پر ڈکلیئر کر دی تھی اسے پاکستان ٹیم پر ایک سو چوہتر رنس کی برطری حاصل ہو گئی تھی اس کے علاوہ ٹام لیتھم ایک سو تیرہ ڈیون کو نوے بانوے عش سودی پیسٹھ ٹام بلینڈل ستالیس اور ڈیرل مچل نے بیالیس رنس بنا کر آؤٹ ہوئے پاکستان کے ابرار احمد نے پانچ وکٹیں حاصل کین جبکہ نومان علی نے تین اور محمد وسیم نے ایک کھلاڑی کو آؤٹ کیا آج کی ویڈیوز یہاں تک تھی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں گوڈ بائی تھنکس فار واچنگ موسیقی موسیقی موسیقی